محفلِ پاک میں تشریف فرمان علماء کرام مبلغینِ عزام و دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ ربنا عالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الأنبياء والإمام المرسلین وعلى آله وأصحابه يجمعین أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان للہ كان اللہ له صدق اللہ لذیم وصدق رسوله النبی جلمین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ ربنا عالمین عزیزان ملت اسلامیہ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آئیے ہم اور آپ آغازِ گفتبو سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرقزِ عقیدت جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے درودِ پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وآصحابیک وآصحابیکہ یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علیکہ وسلم عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذکاہ دا کی سلیمی تاریخ ہے صلاوی تاریخ کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بہرون ہندوستان میں بھی جو ہے سیدنا گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کا پرس مبارک بڑے تس کو احتشام سے منایا جاتا ہے لیکن چونکہ ابھی کچھ عرصوں سے لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے جس پہمانے کا ارس آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کا ہوتا تھا ہو نہیں پا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ سے جو محبت کرنے والے ہیں جو عقیدت مند ہیں وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کی روح مقدسہ کو محفلیں سزا کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اسی سنسلت الزہب کی ایک کڑی آج کی یہ محفل مبارک بھی ہے مجھ سے پیشتر حضرت نے سیدنا جیسو دراز بندہ رواز رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کی حیاتِ طیبہ کے بہت سارے گوشتیں بیان فرما دیئے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کی جو تعلیمات ہیں جو نساہی ہیں اور آپ کے جو اخلاقِ کریمہ ہیں وہ ان سب کو اس جہچی چھوٹی محفل میں سمیٹنا یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل ہے اس ناچیز سے بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کی حیاتِ طیبہ کے کچھ گوشتیں آپ کی تعلیمات کے کچھ گوشتیں آپ سمات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا جیسو دراز بندہ نواز کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے میرے کا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قرآن مقدس میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے طاقت والا ہے اور اللہ کی قدرت کا اور اس کی شان کا اندازہ انسان کی تصورات نہیں لگا سکتے ہیں انسان جو سوچتا ہے جو تصور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اس سے بہت بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے کہ اس نے ہمارے لئے آسمان کو سائبان بنایا اس نے زمین کو بشونہ بنایا اس نے دریاؤں میں روانی پیدا فرمائی اس نے آبشار کو گرائے اس نے ستاروں کی انجمنیں بنائی اس نے سورج کو پیدا کیا اس نے چاند کو پیدا کیا واللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہواوں میں اڑنے کی صلاحیت پرندوں کو عطا فرمائی واللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے چھوٹی چھوٹی مخلوق مچھڑ اور مکھی کو بھی ہواوں میں اڑنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے جب وہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جب کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اس کا چرچہ زمین و آسمان میں اس کی محبت کا چرچہ عام فرما دیتا ہے اور اس کے اندر اپنی صفات کی تجلیات کو اس طریقے سے اڑھیل دیتا ہے کہ وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اشارہ کرتا ہے تو مرد زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہ ارادہ کرتا ہے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں وہ ٹھوکریں لگاتا ہے تو بے جان جسم میں جان پیدا ہو جاتی ہے اس لئے میرے آقا حضرت عمد عالم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ من کانا لیلہ کانا اللہ نبو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برغزیدہ بندوں میں سے ایک ذات سیدنا سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کی ذاتیں بابرکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام اتا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باطنی علوم میں بھی بے پناہ عرفتیں اتا فرمائی ہیں اور ظاہری علوم میں بھی بہت بلند مقام اتا فرمایا ہے ظاہری علوم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ نے درجنوں کتاب تصنیف فرمائی اور اس لحاظ سے سنسلے چستیہ کے بزرگوں میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں جتنی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں سنسلے چستیہ کے کسی بزرگ نے اتنی کتابیں تصنیف نہیں فرمائی ہے تو اس لحاظ سے سنسلے چستیہ میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے اور ایسی کتابیں اللہ اکبر ان کتابوں میں ایسے معانی ایسے مفاہی اور ایسے مضامی اور ایسے رموزو اسرار پیروئے ہیں کہ وقت کے اکبری وقت کے شیوک حیرت زدہ ہیں آپ کے کتاب جو تفسیر کے متعلق ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے اس طریقے سے حقائق اور نکات اور ایسے ایسے رموزو اسرار بیان فرمائے ہیں کہ وقت کے شیوک فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا تو ظاہری علوم میں سیدنا گیشو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام تھا اور باطنی علوم میں اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا کو وہ رگل آیا گیا کہ وہ اپنے زندہ بچے کو مردہ بنا کر کے جنازے کے طور پر بندہ نواز کی بارگاہ میں پیش کرے اور جنازے کے لئے کہے وہ بڑھیا تیار ہو گئی اپنے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے مردہ بننے کی ایکٹن کرنا اور اپنی سانسوں کو روک لینا ہم تمہیں کفن پہنائیں گے اور بندہ نواز کے پاس لے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ نماز جنازہ آیا ہے نماز جنازہ عدا کیجئے جب وہ نماز جنازہ عدا کرنے کے لئے پہلی تکبیر کہیں گے تو تم ہستے ہوئے کھڑے ہو جانا ان کی بزرگی کا جو چرچہ ہے ان کی ولایت کا جو شہرہ ہے ان کی تقوی شعاری کا جو چرچہ عام ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی راز فاش ہو جائے گا اس کا لڑکہ تیار ہو گیا اس نے سانسے روک لی اس کو کفن پہنایا گیا اور بندہ نواز کے پاس بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ جو نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور جنازہ آیا ہے نماز جنازہ ادا کہلی حضور بندہ نواز کے سدراز ان کے ارادے کو سمجھ چکے تھے ان کے برے منصوبوں کو پہلی جان گئے تھے ان کے جو مقاسد تھے ان مقاسد کو سمجھ چکے تھے بندہ نواز نے فرمایا کہ جنازہ جو ہے زندوں کا نہیں پڑھایا جاتا ہے مردوں کا پڑھایا جاتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور جنازہ آیا ہے مردہ ہی ہے تو آپ نے پھر فرمایا کہ زندوں کا نہیں پڑھایا جاتا ہے مردوں کا پڑھایا جاتا ہے جب اسرار ان لوگ کا بڑھ گیا اور بہت زیادہ اسرار ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سب درست کرو سب درست کی گئی آپ نے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کہیں دوسری تکبیر کہیں تیسری تکبیر کہیں چوتھی تکبیر کہیں نماز جنازہ مکمل ہو گئی وہ شخص اٹھا نہیں تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ وہ سکتا ہے اس کو کچھ دوسرا معاملہ یا نید وغیر آ گئی جس کی وجہ سے یا بھول گیا ہو کہ اسے اٹھنا تھا اٹھ نہیں پایا جا کر کے اس کے چہرے سے جب کفن کپڑا ہٹایا کفن کا تو واقعی وہ ابدی نیس ہو چکا تھا اس کی روح پرواز ہو چکی تھی اس کی روح کب کی جا چکی تھی وہ لوگ حرزدہ ہو گئے اس کی ایمان جب سنا تو وہ بھی بہت حرزدہ ہوئی دورتی بندہ نواز کے بارگاہ میں آئی کہا حضور ماف کر دیجئے بہت بڑی گستاخی ہو گئی حضور دعا فرما دیجئے بہت بڑی میانے جسارت کر لی ہے حضور ماف کر دیجئے بندہ نواز اسے ماف کر دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست دراز ہوئے جیسی دعایا کلمات آپ کے زبان مبارک سے سادر ہوئے پھر دوبارہ جو ہے اس مردہ جسم میں جان پیدا ہو گئی وہ حرکت کرنے لگا تو آپ نے دیکھا کہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ مردے ہی کی جنازہ ہوتی ہے نماز جنازہ ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور پھر جب دعا فرمائی اس کی حیات کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رد نہیں فرمایا پھر دوبارہ اس مردہ جسم میں جان پیدا فرمایا تو وہ مقام سیدنا کے سدراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنی عظمتیں اتنی رفاتیں اور اتنی بلندیاں حاصل کرنے کے باوجود اللہ اکبر توازو انکساری اور فروتنی کا عالم یہ ہے کہ اپنے مردین کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں نصیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سامنے والے سے اپنے آپ کو کمتر سمجھو ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو اپنی تقوی کا اپنے تقوی کا اعلان کرتے ہوئے مدفیرو اپنی پریزگاری کا چرچہ کرتے ہوئے نہ فیرو کیوں؟ اس لیے تمہارے اندر کتنی تقوی شیاری ہے کتنی پریزگاری ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے مردین کو یہ نصیت کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوستوں کے سامنے کمتر اور حقیر سمجھو اور اخلاقِ حسنہ اخلاقِ کریمانہ کا میار کیا تھا؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک مرید نے اے غیر مسلم سے تُو کر کے بات کر دیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ بھی گفتگی کا کوئی طریقہ ہے کہ تم کسی سے تم تراغ کر کے بات کرو تو اس مرید نے کہا کہ حضور وہ غیر مسلم تھا وہ غیر مسلم ہے آپ نے فرمایا کی وہ غیر مسلم ہے تم تو مسلمان ہو تم نے اپنے مذہب کی تعلیم کو کیوں چھوڑا تم نے اپنے اخلاق کو کیوں چھوڑا تم نے شریعت متغرہ کی جو تعلیمات اس کو کیوں چھوڑا تو اس طریقے سے آپ اپنے مریدین کی کو نصیت کرتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے اور اپنے مریدین کو آپ وقت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے انہیں تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو وقت کی اہمیت کو سمجھو جو وقت تمہیں مل گیا ہے اسے غنیمت سمجھو اس وقت کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ذکر خیر میں لوگوں کی مدد کرنے میں گزارو ہمیشہ مریدین کو وقت کی اہمیت بتایا کرتے تھے آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ آج ہم بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے اوقات صبح و شام لایانی چیزوں میں فضول کی چیزوں میں لہب و لعیم میں گب شک میں گزر جاتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا میری آقا حضور عمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فی اما کتیر من الناس السحط والفراغ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ دو نعمتیں جتنی اہمیت کی حامل ہیں انسان ان سے اتنہ ہی بے پرواہ ہے وہ دو نعمتیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نعمت صحت ہے صحت ایک ایسی نعمت ہے کی بندے کے پاس اب یہ صحت ہوتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا اور جب وہ شراب کباب اور بری عادتیں اپنے اندر ڈال کر کے جب دائمی مرض میں مقتلع ہو جاتا ہے اور جب اس کی صحت چلی جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی عظیم نعمت ہے اور فی مریعاقہ فرماتے ہیں کہ دوسری نعمت وقت ہے وقت اتنی عظیم نعمت ہے کہ سیدنا امام شافر احمد اللہ اطاعالے فرماتے ہیں کہ الوقت کا سیف وقت تلوار کی طریقے سے ہے اگر وقت کو تم نہیں کٹو گے تو وقت تمہیں کٹ دے گا وقت کو کٹنے کا مطلب کیا ہے یعنی اگر ہم وقت کو کار خیر میں نہیں لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگائیں گے ذکر خیر میں نہیں لگائیں گے دوسروں کی مدد کرنے میں نہیں لگائیں گے عبادت اور ریاضت میں نہیں لگائیں گے تو یہ وقت ہمیں کٹ دے گا یعنی ہماری دنیا بھی یہ اخربی کو زندگی کو برباد کر دے گا ایک بزرگ تھے ایک مرتبہ ان کا سمرکند کے بازار میں جانا ہوا وہ گئے تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو برب بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ مجھ پر ترس کھاؤ برب کی تجارت ایسی تجارت ہے کہ اگر وقت پہ اسے نہ لیا جائے تو وہ برباد ہو جاتی ہے پوجی برباد ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر ترس کھاؤ مجھ پر رحم کھاؤ ورنہ میری پوجی ختم ہو جائے گی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو یہ آواز لگاتے ہوئے سنا تو میں وہیں کھڑا ہو گیا اپنے قدم کو روک رہی ہے اور اس سے کہا جے بندے آج مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طریقے سے تیری برف کترہ کترہ کر کے پگھل رہی ہے اسی طریقے سے میری زندگی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے جس طریقے سے تیرے برف کو کوئی خرید لے اور اس کے عوض میں تجھے پیسہ دے دے دیرم و دینار دے دے تو تیری تجارت کامیاب ہو جائے گی اسی طریقے سے میں اپنی سانسوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرلوں ریاضت کرلوں مجاہدات کرلوں دوستوں کی مدد کرلوں عبادت و ریاضت میں لگا دوں تو یہ میری زندگی کامیاب ہو جائے گی ورنہ جس طریقے سے تیری تجارت اگر کوئی نئے خریدے برف کو برباد ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر میں انسانسوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر خیر میں کروں تو یہ میری دنیوی اور اخربی زندگی برباد ہو جائے گی تو سیدنا کے صدراز بندہ دماث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ اپنے مردین کو وقت کی اہمیت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے نسائے میں سے تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے مردین کو آپ محاسبہ کرنے کا حکم دیتے تھے فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو حساب لگاؤ اپنے بارے میں صبح سے شام تک تم نے کیا کیا ہے شام کو رات میں جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے سب حساب لگاؤ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر کوئی برائی کی ہے تو اس سنسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ اگر ایسے وقت میں تمہیں موت آ جائے گی اگر وہ رات آخری رات ہوگی تو تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملو گے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے ملو گے اور شکر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلندہ فرمائے گا کس اعتبار سے اس لحاظ سے سکتنا قیسو دراز بندہ نماز کی جو یہ تعلیم ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے اندر جھاک کے دیکھیں تو یقیناً اس تعلیم سے بھی ہم آج بہت دور ہیں آج بجائے ہم اپنا محاسبہ کرنے کے ہم غیروں کے محاسبے میں لگے رہتے ہیں ہمارے اندر دنیا بھر کی برائیاں ہیں لیکن ہم اپنے پڑوسی کے وجود کو نکالتے ہیں اپنے پڑوسی کی تنقید کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمارے گھر میں ترہ ترہ کی برائیاں ہیں ان کی ہم اسلا نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کی اسلا کرتے ہوئے پھر ہے ہماری ناک بھا رہی ہے ہم اپنی ناک کو ساف نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کی جو ناک بہر رہی ہے اس کو ساف کرنے کے چکر میں لگے ہوئے اب یہ جو ہے سکتنا کے حسیٰ قدداد بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیم ہے جو نصیت ہے یہ تنی عظیم ہے کہ آج ہم جو ہے دوسرے کے عجوب بیان کرنا یہ ایک طریقے سے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں چلتے فرتے یہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے آپ قرآن مقدس کی ایک صورت ہے صورت حومزہ اس کا مطالعہ کریں حومزہ اور لومزہ کیا ہے حومزہ اور لومزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے سامنے والے کی تحقیر کرے اپنے سامنے والے کی عجوب کو بیان کرے اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھے زبان کے ذریعے سے اس کی تدلیل کرے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی تحقیر کرے یہ تمام چیزیں ہومزہ اور لومزہ میں آتی ہیں آپ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں ہومزہ اور لومزہ کی برائی کو بیان کرنے کے بعد جو انجام اللہ تبارکہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس گناہ کا روم اٹھے کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی فرماتا ہے نارم واہی الموقدہ اللہ تی تتلے والا لفیدہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے جو لومزہ اور لومزہ کی صفت سے متصف ہوتا ہے وہ اللہ تبارکہ تعالی کی تیار کردہ ایسی آگ میں ڈانا جائے گا جو آگ نے صرف ظاہری بطن کو بلکہ باطنی بطن کو بھی جلا کر کے راکھ کر دے دی اتنا عظیم گناہ ہے دوسرے کے عجوب کو بیان کرنا اور ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ہمیں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر دوسرے کی برائی نہ کریں تو ان کا کھانا ہی نہیں حضم ہوتا کھانا کھا لیں گے باہر نکلیں گے کوئی ملگا شروع ہو گئے کیا بھے اس کا کیا معاملہ ہے اس کا کاروبار کیسا چلنا اچھا ہوا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے نار اللہ علمو قدہ یہ اتنی بڑی برائی ہے اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آگ میں ڈالے گا جو آگ نہ صرف ظاہری بدن کو بلکہ باطنی بدن کو بھی جلا کر کے راکھ کر دے گا سیدنا قیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ اتنا علیہ اپنے موریدین کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اپنا محاسبہ کرو اور اخیر میں حضرت نے جو بیان فرمایا تھا کہ اچھے کی صحبت اختیار کرو یقینا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا بنائے گی اور برو کی صحبت ہمیں برا بنائے گی آپ سورہ قحب پڑھیں گے اس میں سورہ قحب میں اصحاب قحب کے ساتھ ایک کتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا ہے قرآن میں کتے کا ذکر کیوں آیا ہے ایک خصیص مخلوق ہے کم تر اور ارزل مخلوق ہے کتے کا ذکر کتے ہونے کی وجہ سے نہیں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس کا ذکر فرمایا کیونکہ اس نے اصحاب قحب کی صحبت اختیار کی تھی وہ جانمہ اتنا بلند ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ نہ صرف یہ کی اس کا ذکر فرمایا بلکہ اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا کی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ دِرَا اِحْبِ الْوَسِیرِ کیا صحابہ قحب کا کتاں کی چوکٹ پر اپنی کلائیاں بچھایا ہوئے بیٹھا ہوا تو اچھی صحبت کا یہ صلح ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی اَلْمَرْو مَا مَنْ اَحَبَّ کی انسان کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کی وہ صحبت اختیار کرتا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے سیدنا گیسو دراز بندہ نواز کی تعلیمات کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نفس قدم بچننے کی توفیق عطا فرمائے السفر اللہ ربی من کل ادمی و عطوب علی